ویورز اور میرے پیارے سبکرائیبرز یہ دیکھیں یوکے کی صبح کیسی ہے یہ دیکھیں آج بارش ہوئی ہے صبح صبح ویدر بڑا پیارا ہو رہا ہے قسم سے یہ دیکھیں کتنا زبدس ویدر ہے دلچارہ کہ بس کرم کرم پکورے اور چائے بنایا جائیں بگر ابھی کہاں نہ پکورے اور چائے ابھی میں نے تو ناشتہ کرنا ہے تو اپنے لئے ایک پراتھا بنایا اور ایک مگ چائے اس سے میرا دن کا آگاز ہوگا اور دو انڈے بھی پوچ کروں گی میں بھی تو کیونکہ صبح کا ناشتہ اگر صحیح نہ ہونا تو میرا تو من نہیں ہوتا تو پھر بیٹی کو میں نے انورسٹی چھوڑنے جانا تھا تو یہ دیکھیں اس کا انورسٹی آ گیا ماشاءاللہ بڑا پیارا انورسٹی ہے اس کا اور یہاں دیکھیں کتنا کوئیٹ کتنی خاموشی ہے نہ کسی کو کسی سے کوئی مطلب ہے نہ چیخ پکار ہے بس بٹ کی آواز آ رہی ہے چریہوں کی چہانے کی آواز آ رہی ہے یہ ہے یوکے تو یوکے کی انورسٹی یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا پورا بلاغ بنا کے بھی بتاؤں گی کہ انورسٹی کا اندر کا جو ہے کیفیٹیڈیا وغیرہ بڑا پیارا ہے پھر میں گھر آئی گھر آ کے میرا من بڑا کیا کہ پکورے شکورے کھاؤں تو پکورے تو بنانے کا من نہیں ہوا پھر میں نے سوچا کیوں نہ آج کراچی میں جو ملتی ہے مرمورے بناو مرمورے بہت ہی مزے کی بنتے ہیں اور میں تو کراچی سے ہوں تو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کو کیوں نہ مرمورے سکھایا جائے تو یہ رہا مرمورے کے لیے میں کیا کہہ لیا ہے میں نے وہ آپ کو بتاتی ہوں تو مرمورے کے لیے یہ ہے رائس پف جس کو موری بھی کہتے ہیں رائس پف اور یہ ہے آپ کی سیویاں جو نہیں ہوتی ہیں جو آپ کو مکس سیویاں میں ملتی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے مٹر ہوتے بینز ہوتے ہیں اور یہ موری ہے رائس پف ان دونوں کو جتنا مرضی آپ نے لینا ہے لے لیجیے گا اس میں مسالے کیا جائیں گے چکپٹہ بنے گا اس میں مسالے میں جائے گا ہری میچ باری چھوٹی والی کٹیوی ایک سے دو میں زیادہ تیکھا پسند کرتے ہوں اچھا اس میں جائے گا پیاس تھوڑا سا چاپ کیا ہوا اور یہ تھوڑا سا میرے پاس ہر دھنیا ہے اس کو بھی میرے باری چاپ کر لیا ہے اور آدھا لیمن آدھا لیمن ڈالوں گی اور اس میں تھوڑا سا سوڈ ڈالوں گی اور ان سب کو ایک اٹھا اچھی طریقے سے کہتے ہیں نا مکس کروں گی یہ یقین کریں جب میں کراچی میں ہوتی ہوں تو ہم جب مارکٹ میں شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ہمارے طرف تاریک روڈ ہوتا ہے ایک بڑا مال ہے تاریک روڈ تو وہاں پہ بندہ جو ہے نا لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں ون ٹیبلی سپون کوئی بھی آپ مستڈ آئل ڈال دیں مستڈ آئل اس کا فیورٹ ہے مستڈ آئل ہو یا پھر نارمل آئل ڈال دیں اگر مستڈ آئل نہیں ہے تو ون ٹیبلی سپون سب کو مکس کریں اچھی طریقے سے بڑے زبتس طریقے سے مکس کریں اور پھر انجوائے کریں چلے جی اب باری آگئی ہماری چلے جی ہم نے تو مرمورے کھا لیے ہیں مرمورے بڑے مزے کی تھے چلے ریسپی شیئر کرتی ہوں یہ ہے ماش کی دال جس کو میں نے ایک کپ لیا ہے سوک کیا ہے اور تھوڑا سا پانی دے کے اس کو کھڑے کھڑے اُبا لیا ہے یہ سمجھے کہ تھری فورٹ ڈن ہے تھوڑا سا کسر ہے ایک کپ ماش کی دال اس کو بھگویا پانی میں اور اس کو تھوڑے پانی دے کے اس کو گلا لیا اور اس کو اتنا گلایا ہے کہ یہ ون فورٹ ڈن ہے یہ تھوڑا سا کسر ہے تو یہ ماش کی دال کی ریسیپی بہت مشہور ہے اور بہت مزیقی ہے تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں ماش کی دال آپ کو بتاؤں بنانا جو میں بناتی ہوں گھر پہ اس کو آپ نانس کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو چلے اس کے مسالے بتا دیتی ہوں دال تو ہماری آدھی گل چکی ہے مسالے میں میں آپ کو بتاتی ہوں سمپل مسالے بلکل گھر میں جو جو موجود ہوتا ہے وہی مسالے ہیں تو اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے جس کو سلائز کر لیا ہے ہم نے ایسے بارک بارک دو میڈیم ٹماتر ہے اس کو بھی میں نے سلائز کر لیا ہے اور یہ دیکھیں ایسے رفلی سلائز کر لیا ہے اور جنجر ہری میچ موٹی والی اس کو بھی میں نے گل گل کاٹ لیا ہے موٹا موٹا اور یہ ہے مسالے میں دکھاتی ہوں ہری میچ ہوگے دو سے تین ادرد اچھا اس کے علاوہ ہے جولین کٹ ادرک ہے باریک باریک کٹا ہوا یہ اس کے ساتھ پڑا مزے کا فریور لاتا ہے ادرک ضرور ڈالیں باریک کٹے ہوئے اور اس کے ساتھ ہے ہمارے پاس دھنیا اور زیرا پورڈر یہ دھنیا پورڈر ہے ایک چائے کا چمچ میں دھنیا پورڈر ڈالوں گی اور یہ بیاز ٹماتر ہری میچ اور یہ جنجر یہ تو ہو گیا اب میں بتاتی ہوں مسالوں میں ہے دھنیا پورڈر ایک چائے کا چمچ اچھا اس میں جائے گا لال میچ کا پورڈر یہ بھی ہے ایک چائے کا چمچ یہ دیکھئے ادرک لیسن کا پیس جائے گا ایک چائے کا چمچ اس کو ڈالوں گی میں اور یہ چلی پورڈر ہے جو جائے گا ایک چائے کا چمچ بھر کے اس کو بھی ڈالوں گی زیادہ کم آپ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں ایک چائے کا چمچ ڈال رہی ہوں اچھا جی اور اس میں جائے گا آپ کے دھنیا پورڈر ایک چائے کا چمچ یہ کٹا ہوا ہاتھ کا دھنیا پورڈر ہے آپ چاہیں تو بزار والا بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں نے موٹا موٹا اس کو کوٹ لیا ہے امام دستے میں ٹھیک ہے یہ ہے ایک چائے کا چمچ بھر کے اچھا کستوری میتھی یہ اینڈ میں جائے گا یہ بھی ہے ایک چائے کا چمچ کستوری میتھی جس کو فیمگریک سی لیفز کہتے ہیں اور یہ ہے گھی گھی میں ڈالوں گی آخر میں تھوڑا سا گھی میں بنے گئی ہے کیونکہ ڈھابا والا سٹائل میں بنا رہی ہوں تو ڈھابا والے لوگ گھی میں بناتے ہیں ماش کی دار تب ہی آپ لوگ ان لیا چار چاٹ کے کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ وہی ریسیپی ہے تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ اور بتاتے ہیں کہ نیکس کیا ہوگا ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ ڈیلی روٹین کا بلوگ بھی ڈالنا شروع کیا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری بہت سارے سبکرائبرز یہ کہتے ہیں کہ آپ یوکے میں رہتی ہیں آپ اپنے ڈیلی روٹین کے بارے بھی تھوڑا ہمیں بتائے کریں تو کوکنگ تو میں ڈالوں گی ریسیپیس تو ڈلتی رہے گی مگر ہمارے زندگی میں کیا ہو رہا ہے ڈیلی روٹین میں ہم کیسے رہ رہے ہیں یوکے میں وہ تھوڑے بہت بلوگ بھی میں آپ لوگوں کے لئے ڈالتی رہوں گی اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ وہ لائف ہے جو ہم روز جیتے ہیں اور روز ہی اسی لائف کے ساتھ گزارتے ہیں تو پھر جو آپ لوگوں کو پسند آئے اور آپ لوگوں کی محبت چاہیے تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے مگر آج ریکوائیڈ ہے کیونکہ دھابر سٹائل ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا sorry to say آہ کیا بن رہا ہے جی آج بن رہا ہے ماش کی دال ماش کی دال دھابہ اسٹائل میں ٹھیک ہے جو وہاں پہ کراچی میں دھابہ میں بنتا ہے جو لاہور کی سائیڈ میں دھابہ میں بنتا ہے وہ ہی دال بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ لوگ پہلے سے دال کو گلا کے رکھتے ہیں میرے پہلے بتا دیا جو ابھی آیا ہے ان کو بتا دوں پہلے سے ہماری دال بھیگیوی گلیوی ٹھیک ہے پہلے سے گلیوی ہے سپون بھر کے گھی ڈالا اب میں اس میں ڈال دوں گی باریک سلائس کٹا ہوا اونین یہ بھی چلا جائے گا ٹھیک ہے اب میں بتا رہی ہوں جھت پڑ وہ لوگ کیسے ٹکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل جھت پڑ بنے گا ٹین سیکنڈ میں بکے بان سے دس منٹ میں تیار ڈھابا میں کھاتے ہیں وہ زیادہ تو وہ لوگ گھی میں بناتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ ہیلتھ ایشو کے وجہ سے ہیلتھی کے لی وجہ سے ان سب چیزوں کو آوائٹ کرتے ہیں مگر جب ہم ریسٹورن میں جاتے ہیں تو وہاں ہوا کر کے یہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں پتہ آپ کو ڈکا سا پی جیسے کی جیسے کی سوفٹ ہو کے ہلکا کلڑا ہے ڈائریک ہم ڈال دیں گے چیلی ٹھیک ہے یہ دیکھیں چیلی کے ساتھ تھوڑا دو میل اس کو میں بھونوں گی دو میل ٹھیک ہے یہ ہاں ہاں کیا خوشبو آ رہی ہری میچ کی ٹھیک ہے ہری میچ گالا ہری میچ کے ساتھ سے دو میل سوٹے کیا جلی سے جنجر گالک پی ون این ہاف ڈال دیا یہ دیکھیں وہاں کی جلدی بنے گی نزہ آ جائے گا آپ کو پہلے دال گلا لیتے ہیں سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں یہ ریشٹوینٹ والے اور آپ کو جو سرف کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح جلدی 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 کرتے ہیں وہ لوگ اور ان کا تیار ہوتا ہے یہ میں ریشٹوینٹ سکرٹ سکرٹ تھوڑی سی بھنائی ہوگی اس کے ساتھ اب میں اس میں تھوڑا سا گرم پانی ڈالوں گی جس ہافت موکر تھوڑا سا گرم پانی ڈال دیا میں نے اس میں تاکہ مسالہ جنے اب یہ سٹیج میں چلا جائے گا ریڈ چلی پاورڈر اقارڈن تاکہ ان کو پانی ہافت موکر دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر ایک ہافت ٹی سپون یہ مسالہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے لائبہ جی یہ چلا گیا سالت سالت ون ٹی سپون اقارڈن آپ کی ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال لیجئے گا میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے چلے اب مسالہ کی ہوگی بھونائی دیکھیں میں نے تو گھی بہت ہاتھ روک کے ڈالا ہے ونہ ان کی تو اس وقت تک گھی کی تبی ہوتی ہے مگر میں نے خود بھی کھانا ہے اور فیملی نے بھی کھانا ہے تو ہم گھی تو اتنا تو نہیں را لیں گے جیسے کٹی وی ادرک باریک اس سٹیج میں بھی ڈال دیں گے وہ لوگ ڈالتے ہیں تھوڑی سی کٹی وی ادرک اب میں ڈال دوں گی ماش کی ڈال یہ دیکھیں یہ ہمارا ماش کی ڈال چلے گیا اب میں اس کو مکس کروں گی مسالوں کے ساتھ اب میں اس میں تھوڑا تھا واتر ڈالوں گی تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو میں نے تھوڑا سا دم میں رکھنا ہے ہائے میرا دل چاہ رہا ہے نا اس میں تھوڑی سا گھی جاتی ہے مگر میں مجبور ہوں کہ میں نے اتنا گھی ڈالنا نہیں ہے ونہ سٹیج میں اب دیکھیں کسٹوری میں تھی بلکل آخر میں چلا گیا یہ دم پہ جا رہا ہے تھیرہ اور تھوڑی سی خوبصورہ سی گرین چلی جس گانڈیشن کے لیے یہ دیکھیں اب بتائیں اب اس کو میں دم پہ رکھ دوں گی اس کے بعد گرمہ گرم نان کے ساتھ کھائیں یا چپاتی کے ساتھ کھائیں اٹس اپ ٹو یو یہ دیکھیں کیا زبدت شکل آئی دیکھا آپ نے یہ دیکھیں دال گلاوہ کھلا کھلا پیٹڑے ہیں جلدی بننے والی ریسی پی بنائیں کہ فیملی کو ٹائم زبردست ماش کی دال یہ دیکھیں مزید دال ماش کی دال دھابہ اس ٹائل میں تیار ہے بتائیے گا تو اس طرح سے بہت سائے لوگوں کو شوق ہوتا ہے